حضرت شیخ استاذ الاساجزہ استاذ القرآن استاذ الحفاظ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں چند نصیتیں فرمائیں اور اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں اور بچوں کو مبارک بات بھی پیش کریں ومن يضلل فلاحا دیلا واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس قد جاءتكم موعزت من ربکم وشفاع لما في الصدور وهدن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فليفرحوا هو خیر مما يجمعون فذیلت ماب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اکرم جمیل صاحب حفظہ اللہ وبرکہ فی اور فذیلت ماب دیگر علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے اور عزت ماب احبابِ گرامی آیانِ جماعت جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے اور عزیز القدر افاظِ کرام جنہوں نے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے کہ قرآنِ مجید مکمل محفوظ کیا ہے اپنے سینے میں لوحِ قلب پہ نقش کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں قرآنِ مجید کا حافظ بھی بنائے اور محافظ بھی بنائے اور اسی طرح جو دوسرے بچے اس ادارے کے اندر زیر تعلیم ہیں اور وہ افاظِ قرآن کا ماشاءاللہ مرحلہ مکمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے میں اس موقع پر حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں ان عزیز بیٹوں کو اور ان کے استاذِ گرامی کو اور ان کے والدین جنہوں نے یہ بہت سعادت والا کام کیا کہ ان بچوں کو قرآنِ مجید کی تعلیم کے لئے فارغ کیا اور ان کے استاذِ مکرم جن کی محنت اور کاوش سے یہ بچے اس منزل کو آسان کر سکے کہ انہوں نے قرآنِ مجید اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں قرآن کے انوار سے قرآن کی برکات سے اور قرآن کے روحانی اور ایمانی فیوز سے مالا مال فرمائے اور اپنے والدین کے لئے اس دنیا کے اندر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت کا باعث بنے اور امتِ مسلمہ کے لئے بھی اللہ رب العزت ان کو نافع بنائے اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور میری دعا بھی ہے اور میں ان کے والدین سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ گوشش کریں اور نیت کریں کہ ان کو اللہ کے دین کے لئے وقف کر دیں یہ قرآن کے خادم بن جائیں جسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں اور میں اور آپ تو یہ حدیث سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں لیکن سچی بات ہے کہ ہمارا عمل جو ہے نا وہ ہمارے قول کی تصدیق نہیں کرتا اللہ اکبر حضرت ابو عبد الرحمان سلمی یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے قرآن پڑا ہے قرآن یاد کیا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور لوگوں نے بھی ان سے روایت کیا اس کو تو ابو عبد الرحمان السلمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اور اس حدیث کو سن کر میں نے اس قرآن کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور کوفے کی مسجد میں جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اس مسجد کے اندر چالیس سال ہو گئے ہیں میں قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں چالیس سال سے قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد تو وہ لوگ قرآن سیکھا اور ہم جو لوگ اب قرآن پڑھتے ہیں ہماری عاصم کی سند ہے حفظ کی روایت سے حفظ اور شعبہ دو شاگرد ہیں امام عاصم بن نجود الکوفی کے ان کے واسطے سے جو ہمارا سلسلہ ہے یہ ابو عبدالرحمن سلمی تک پہنچتا ہے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان تک پہنچتا ہے حضرت علی تک پہنچتا ہے حضرت عبی تک پہنچتا ہے زہد ابن ثابت تک پہنچتا ہے اور ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جبریل امین اور پھر اللہ ذو الجلال تک پہنچتا ہے الحمدللہ 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 تو یہ حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے اور اس کے ساتھ اگر انسان اس بات کی نیت کر لے کہ اس کو قرآن کا حافظ بھی بنانا ہے اور عالم بھی بنانا ہے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے ماہر بنایا جائے قرآن مجید کی جتنی مہارتیں ہیں وہ ساری ان بچوں کے اندر پوری کرنے کی اور ان کو رغبت دلائی جائے کہ ان مہارتوں کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس وقت بڑی خوشی کی بات ہے ہمارا جب طالب علمی کا دور تھا حضرت شیخ صاحب تو ہم سے اگلی کلاسوں میں تھے لیکن ایک ساتھ ہم نے جامعہ اسلامیہ میں کچھ وقت گزارا ہے اللہ تعالی ان کی زندگی میں صحت کے ساتھ برکت فرمائے تو اس وقت یہاں گجرہ والا میں حضرت قاری محمد اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جامعہ محمدیہ نیائی والی مسجد میں چوک نیائی والی مسجد میں تجوید تجوید قرآن اور قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے اور قاری عزیر صاحب ہوتے تھے اور قاریہ یا رسول نگری صاحب ہوتے تھے یہ حضرات تھے جو انہوں نے دیوبندی حضرات سے پڑھا تھا اور یہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے چند ایک لوگ تھے یا ایک تو اور قدرک تھے قاری نور محمد صاحب اور اس طرح کے اور دو تین حضرات تھے قاری دین محمد صاحب تھے مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ حضرات تھے جو قرآن کے قاری تھے اور اہل ادیس حضرات میں تھے لیکن اب تو اللہ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے ایسی بہار لگائی ہے قاری محمد ادریس العاصم صاحب ہمارے بھائی تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور ہمارے بھائی قاری ابراہیم صاحب میر محمدی اور ماشاءاللہ بلبلے قرآن قاری سوہب صاحب اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کریں قاری عبدالسلام عزیزی قاری سعاد اللہ سعید ماشاءاللہ یہ سارے قرآن مجید کے قاری ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ سما باندھتے ہیں اور یقین جانیے ان کی تلاوت سنتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ اکبر تو قرآن مجید کی مہارتیں جتنی ہیں ان سب کو حاصل کرنا چاہیے سب سے پہلی مہارت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح پڑھا جائے تجوید کے ساتھ اور ترطیل کے ساتھ یعنی جو حرف کا حق ہے جو اس کی صفات ہیں اور جو اس کا مخرج ہے ان ساری چیزوں کی ریایت کر کے صحیح قرآن مجید پڑھا جائے اور میں آپ حضرات سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے قرآن کی تصحیح کریں ہم پنجابی لوگ ہیں موٹی زبان ہے ہماری تو ہم نے پڑھا بھی کہیں ایسی جگہ سے ہوتا ہے کسی نے اللہ بخشے بیبے کو لوں پڑھے آئندہ ہے کسی نے مائی صاحبہ کو لوں پڑھے آئندہ ہے کہ جنہیں مائی صاحب کو لوں پڑھے آئندہ ہے تو وہ اٹھا ستا جمعی صاحبہ پڑھے آئندہ ہے ہمیں ساری اوپر پڑھتے ہیں نہیں اب اللہ نے آسانیاں کر دی ہے تو قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح کرنی چاہیے اور یہاں میں آپ کو آسنا بڑھانے والی ایک بات بتاؤں جس کی زبان موٹی ہونا اس کے موہ پہ لفظ چڑھتا نہیں ہے کاری صاحب آئندہ نے این کڑھو این تو وہاں میں میرے کلوں نے نہیں نکل دی ایڈی ہو کی آئین میرے کلوں نے نہیں نکل دی تو ہاں بھی نہیں نکل دی تو اوکھا ہونتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اوکھا ہوگی آئین کٹ دیا تو ہاں کٹ دیا اللہ انہوں دجھے نہ لو دھگنا سواب دیندے نفع بہتا ہوگیا کچھل جو بہت ہی پہ گئی اللہ تعالیٰ سواب بہتا دیدنے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے قرآن صحیح کریں اور چلو ہم تو جیسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو جیسا بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں صحیح کرنے کی توفیق اللہ فرمائے اپنے بچوں کو اچھی طرح قرآن پڑھائیں انہیں ایسے مدلسے میں قرآن پڑھائیں جہاں ان کا قرآن صحیح ہو اور ٹھیک طریقے سے پڑھیں اور پھر قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یا ایوہ الناس و قد جاتكم موعزت امیر ربکو لوگوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس واز آیا ہے یہ اللہ کا واز ہے واز کیا ہوتا ہے واز وہ ہوتا ہے کہ ایسی بات سنائی جائے اور بتائی جائے اور ایسی بات کی جائے جس سے دل پگل جائے آنکھیں برس جائے واز وہ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیابی ہیں ایر باز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ کہتے ہیں وازنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مععزتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بعد واز کیا ایسا واز تھا وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْوِيُونَ دل لوگوں کے پگل گئے دل لرز اٹھے اور آنکھیں برس پڑی آنکھیں چھلک پڑی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایسا واز ہے کہ انہا محضت مبدد جس طرح آپ واز کر کے آپ رخصت ہو رہے ہیں ہمیں چھوڑتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ وسیعت فرما دے اللہ اکبر تو واز وہ ہوتا ہے جس سے دل پگل جائے آنکھیں چھلک پڑے واز وہ ہوتا ہے آج کل جو ہمارے واز ہو گئے ہیں کوئی ہسانے والے کوئی خوش کرنے والے کوئی نعرے لگوانے والے اور کوئی دان لینے والے یہ واز نہیں ہوتے واز وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل پہ اثر کرے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اللہ اکبر وہ دل پر اثر کرتی ہے واز وہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کا واز ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرے اللہ نے کیا کہا ہے میرے اللہ نے کیا کہا ہے اس لیے قرآن مجید سنا کرو ساتھ ترجمہ سنا کرو قرآن مجید پڑھا کرو ساتھ ترجمہ پڑھا کرو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کا ذکر فرمایا ہے عباد الرحمن کا صورت الفرقان ہے اللہ اکبر یہ صورت الفرقان یہ قرآن کی عظمت والی صورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن کے حقوق بیان فرمایا ہے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر عباد الرحمان جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صفت بیان فرمائی ہے بہت ساری صفات بیان کرتے کرتے اللہ نے آخر میں یہ کہا ہے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب انہیں اللہ کی آیتوں یاد دلائی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ اندے اور بہرے ہو کے نہیں سنتے اندے اور بہرے ہو کے نہیں سنتے ان کے کان کھلے ہوتے ہیں دل میں بات اترتی ہے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ سمجھ کے سنتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس لیے قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے سمجھ کے سننا چاہیے کیوں قرآن نسخہ شفا ہے یہ اللہ نے شفا کی ایسی اکسیر نازل کی ہے جس سے انسان کے دل کو بھی صحت ملتی ہے انسان کی سوچ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور انسان کا دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور انسان کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جسم اور دل ٹھیک ہو تو انسان کی ذہری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ ایسا شفا کا نسخہ ہے روانی بیماریوں کے بھی شفا ہے نفسیاتی بیماریوں کے بھی شفا ہے جسمانی بیماریوں کے بھی شفا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت الفاتحہ یہ شفا ہے حضرت ایک صحابی انہوں نے اپنا نام نہیں لیا وہ کہتے ہیں ہم گئے ایک دفعہ کسی سفر میں تو ہم ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو ہم لوگ مسافر تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہماری مہمانی کریں کھان پینوں سے انہوں دے دیو انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو اللہ کا کرنا کہ ان کے سردار کو کسی ساپ نے ڈس لیا ان کے سردار کو کسی ساپ نے ڈس لیا تو پھر وہ ہمارے پاس آگئے کہ یہ لوگ دیندار معلوم ہوتے ہیں ان کے پاس شاید کوئی اس کا دم جاڑ ہو تو ہم ان سے دم کروا کے دیکھیں تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نے اس کو دم کیا دم کیا کیا سات دفعہ سورت فاتح پڑھ کے اس کو دم کر دیا سات دفعہ سورت فاتح پڑھ کے اس کو دم کر دیا اور وہ پہلے کو دم نہیں کرتا تھا اللہ پر یقین ایسا تھا قرآن سے تعلق ایسا تھا بڑے حفظہ برحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی صورتیں ایسی ہیں کہ بندہ قسرت کے ساتھ پڑے تو اللہ تعالیٰ ایسے اثرات مرتب کرتے ہیں اس کے اوپر کے انسان کو تظور بھی نہیں ہوتا کیا دے دے گا اللہ پر تو سات دفعہ سورت فاتح پڑھ کے انہوں نے دم کیا اللہ رب العزت نے اس کو تندرست کر دیا اس کا زہر ختم ہو گیا ایک اور اسی طرح کے صحابی کا واقعہ آتا ہے انہوں نے ایک دیوانے کو دم کیا جو پاگل تھا اس کو انہوں نے زنجیر میں چکڑا ہوا تھا انہوں نے اس کو دم کیا اللہ رب العزت نے اس کو صحیح بخش دی تو قرآن شفاہ ہے اور قرآن جیسا نسخہ شفاہ ہمارے پاس ہو اور ہم کالے جادووں کے پیچھے جائیں اور ہم ان پیسے لوٹنے والے اور ایمان پرباد کرنے والے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے لوگوں کے پاس جائیں ان سے جا کے دم کروائیں ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے قرآن شفاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بشفائین فرمایا دو شفاہ کے منبع ہیں ان کو لازم پکڑو ان سے شفاہ حاصل کرو القرآن والعاصل فرمایا ایک تو قرآن ہے اور دوسرا خالص شہد ہے بنافتی شہد نہیں خالص شہد لوگ کہتے ہیں کہ خالص شہد لینا ہے تو جرمنی کا لے لو میگنیز کا شہد جو ہے وہ جرمنی کا لے لو وہ خالص ہے پاکستان میں تو ہر گھر میں شہد بنتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِهِ افسوس کی بات ہے کہ جو کافر ہے اس کی بات اس کی پرادکٹ خالص ہے اور جو مسلمان ہے اس کی پرادکٹ پر اعتبار نہیں ہے اور پہلے کیا ہوتا تھا اللہ اکبر جو مسلمان ہے یہ کبھی بددیانت اور جھوٹا نہیں ہو سکتا کبھی فریب نہیں کر سکتا تو بھائیو شہد اور قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتایا ہے وَقَدْ جَادْكُمْ مَوْعِضَتُ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاوْ لِمَا فِي صُدُورْ وَهُدَنْ قرآن رہنمائی ہے ہدایت ہے قرآن رہنمائی اور ہدایت ہے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے عقیدہ کیسے بنانا ہے اور اطاعت کس کی کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے عقیدہ توحید کا رکھنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو انہوں نے کیا ہے ویسے کرنا ہے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے انہوں نے پڑھی ہے حج ویسے کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا ہے ازان ویسے کہنی ہے جیسے انہوں نے کہلائی ہے اور جس ازان پر ان کی مور ہے وہ ازان کہنی ہے اپنے پاس ازان نہیں بنانی ہے قرآن کہتا ہے ان کی اتباع کرو قرآن ہدایت ہے لیکن آج ہم قرآن کی ہدایت قبول نہیں کرتے ازانیں بھی اپنے بنائی ہوئی ہیں کوئی پہلے اضافہ کرتا ہے کوئی پیچھے اضافہ کرتا ہے کوئی اندر دو دو تین تین اضافے کرتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو اللہ کے رسول کی اتباع کرو وَاتَّبِعُونِ يَحْبِبُكُ بُلَّا یہ قرآن کی تعلیم ہے تو قرآن ہدایت ہے قرآن توحید کی تعلیم دیتا ہے آج ہم قرآن بھی پڑھیں اور شرک بھی کریں یہ ایک بھی ایسا ہو سکتا ہے یقین جانئے جو سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کا ذین اگر سلیم ہو اس کا قلب سلیم ہو اور اس کا ذین صاف ہو وہ خالی اس ذین ہو کہ قرآن پڑھے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ مشرک کو کبارہ کر سکے ہمارے والی صاحب رحمت اللہ اللہ کی قبر منور فرمائے اللہ اکبر ان کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتے تھے قرآن بھی پڑھاتے تھے اور ترجمہ بھی پڑھاتے تھے ایک بڑے صاحب تھے وہاں زمیدار تھے اچھے خاصے خان صاحب وہ کہنے لگے مولی صاحب میں نے تو قرآن پڑھا نہیں جب میں پڑھنے گیا تو کھاتے پیتے گھر کا فرد تھا تو کاری صاحب نے ڈنڈا مار دیا اس کے بعد میں نے محسس میں جانا ہی چھوڑ دیا تو کاریانو میں آکھا کہا خوزادہ واسطہ جائے اللہ کو لوگوں در جاؤ بچوں کے ساتھ درمی کیا کرو آپ کی مار سے کوئی بھاگ جائے تو یہ آپ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے اس لیے بچوں سے درمی کرنی چاہیے شفقت کرنی چاہیے محبت کرنی چاہیے پیار کے ساتھ ان کو قرآن پڑھانا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کا خادم اور قرآن کا حامل بنا دی تو والی صاحب نے کہا کہ آپ میرے پاس آجائے میں آپ کو قرآن پڑھا دوں گا اور واقعہ در انہیں قرآن پڑھایا ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی دے دی تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتے تھے تو ایک صاحب وہاں سکول ماسٹر تھے اور انہوں نے تھوڑی بہتی عربی بھی پڑھی ہوئی تھی عربی ٹیچر تھے وہ تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس آجائیں میں آپ کو عربی بھی پڑھا دیتا ہوں اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا دیتا ہوں آپ کو عربی بھی آجائے کہ قرآن کا ترجمہ بھی آجائے تو وہ آگے پڑھنے کے لیے اور سورہ بقرہ پڑھ لیتا شروع کر دی جب قرآن مجید کا حصہ پڑھا کہ سورہ بقرہ کے اس سے اس نے پڑھ لیے تو اس کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں جو کہ اس عقیدے کے خلاف تھی جس عقیدے کے اوپر وہ زندگی گزار رہا تھا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا تو مرشد کو جا کے کہتا ہے وہ شرکپور کی گدی مشہور ہے شرکپور کی مشہور گدی ہے شیر ربانی اور حضرت ثانی لا ثانی مشہور گدی بنائی ہوئی ہے تو اپنے مرشد صاحب کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو قرآن میں تو کوئی ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جو کہ ہمارے نظریہ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اس نے کہا کہ دے کوئی پڑھنا ہے قرآن وہ والی صاحب کا نام لیا کہ میں مولانا محمد یقی صاحب کے پاس جا کے قرآن پڑھتا ہے اللہ اکبر تو اس نے کھڑا ہو کے اس کے موں کے اوپر ایسا زناٹے کا تھپڑ بارا اس کا موں دوسری طرف لگ گیا اور کہتا ہے بج بختتا تھا انہوں کنے کیا سی قرآن پڑھ قرآن پڑھیں گا گمراہ ہو جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَّهِ قرآن ہدایت ہے اور یہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے قرآن نے تو اللہ اکبر جو بیچارے اُوٹ چرانے والے تھے اُوٹ چرانے والے تھے بیڑ پکریاں چرانے والے تھے اور گڑریے تھے اللہ نے ان کو قرآن کے علم کے ساتھ دنیا کا امام بنا دی دنیا کا امام بنا دی اللہ رب بلی حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہا کرتے تھے اللہ اکبر قرآن مجید کے عالم بھی بہت بڑے تھے مفسر بھی بہت بڑے تھے حضرت عمر دین کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور وہ خود ہی کہا کرتے تھے عمر اللہ نے کنیا شانہ دے دیتی ہیں تو تیرا باپ جو تھا وہ تیرے کان کھینچتا تھا تیرے کو تجھ سے اُوٹ صحیح چرائے نہیں جاتے اللہ اکبر عمر اُوٹ چرانے والا نہیں تھا وہ تو انسانوں کا امام تھا اللہ اکبر ایسی حکمرانی کی اور ایسے اصول حکمرانی بزا کی لوگ کہتے ہیں ایک عمر اور ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر مٹ جانا تھا پوری دنیا سے کفر مٹ جانا تھا اللہ و اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی اور ان صلاحیتوں کو جلا کس کے ساتھ ملی اس قرآن کے ساتھ اس دین کے علم کے ساتھ ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے تو قرآن مجید ہدایت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس لئے خود بھی ترجمے والا قرآن پڑھا کریں قرآن کی تلاوت بھی کریں قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے اور ترجمہ پڑھنے سے قرآن سے رہنمائی ملتی ہے اور قرآن رہنمائی کتاب ہے اور یہ وہ راستہ بتاتی ہے جو دنیا کے اندر بھی سلامتی اور سعادت کا راستہ ہے اور برزق کے اندر بھی یہ تحفت کا اور سلامتی کا راستہ ہے اور حشر والے دن بھی یہ عزت و کرامت کا راستہ ہے جو قرآن بتاتا ہے اور قرآن وہ ہے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جالہو امامہو جس نے اسے اپنے آگے رکھا اور امامہو بھی اس کا ثبت کیا علماء بہت دیسیم نے کہ جس نے اس کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیا قادہو علی الجنہ قرآن کھینچ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے ومن جالہو ورآدہری اور جس نے قرآن کو پسے پوش ڈال دیا پیٹ پیچھے پھینک دیا کھول کے دیکھا ہی نہیں کبھی اس کی پروائی نہیں کی قرآن کیا کہتا ہے ساقہو النار قرآن ہانک کے اس کو جہنم کی طرف لے جائے نعوذ باللہ منظر تو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں قد جاتکم موئزتن من ربکم وشفاؤ لما فی صدور وہدن ورحمت للمومنین اور یہ اللہ کی رحمت کا ایسا خزانہ ہے اللہ اکبر قرآن مجید یہ اللہ کی رحمت کا ایسا خزانہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمْ يَحُولَهُ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو یہ میں دیکھتا ہوں عام طور پر جلسوں کے اندر اور کانفرنسوں کے اندر ابھی جو خطیب صاحب ہوتے ہیں خاص طور پر جن خطیبوں کا لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں اور جن کے لئے بجمع آیا ہوتا ہے کہ جی فلانے میں سننا ہے انہیں اُتھے آگے جڑا ہے نا تقریر کرنی ہے تو اس کے آنے سے پہلے قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہم روح باتیں کر رہے ہوتے ہیں قرآن نہیں سنتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وقت کاٹنے کے لئے قرآن کی تلاوت لگا دو یہ قرآن کے ساتھ تعظیم والا معاملہ نہیں ہے قرآن کی تعظیم کرنی چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے یہ وقت کٹی کے لئے یہ نہیں جب قرآن پڑھا جائے تو سب کچھ چھوڑ کے قرآن سننا چاہیے فَاسْتَمِعُوا لَهُ اِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کان لگا کے سنو وَاَنْسَتُو اور خاموش ہو جاؤ باتیں بند کر دیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم باتیں کر رہے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے وَاَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون قرآن سننے سے اللہ کی رحمتیں برستیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستیں اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَجْتَمَعَقُومُن فِي بَيْتٍ بِيُوتِ اللَّهِ جب کوئی لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس لیتے ہیں یہ جو ہمارے علماء صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کا درس دیتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی صحیح کرواتے ہیں قرآن کا درس بھی دیتے ہیں اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں اس کے معنی و مطالب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں احکام اور ہدایات بھی بتاتے ہیں یہ یتدارس ہونا ہو قرآن کا درس لیتے ہیں اور دیتے ہیں فرمایا اللہ کی طرف سے سکینت و اتمنان کا نزول ہوتا ہے ان کے اوپر سکون قرآن کی محفل میں ملتا ہے وَغَشِيَتُمُ الرَّحْمَةُ اور اللہ کی رحمت ان کو ڈام لیتا ہے قرآن کا پڑھنا رحمت قرآن کا سننا رحمت اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَا مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سورہ انعام ہے آخر وہ رہا ہے سورہ ترانعام کا اللہ اکبر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَا مُبَارَكٌ یہ بابرکت کتاب ہم نے اتاری ہے وَهَذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَا مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو اس کو اپنا پیشوا اور امام بناو اپنا رہب اور حادی بناو فَاتَّبِعُوهُ وَتَّقُوا اور اس کی مخالفت سے ڈرو بچو اس کی مخالفت سے قرآن کی مخالفت نہیں کرنی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم پر رحم کیا جائے گا اہل علم بیٹھے ہیں شیخ العدیس صاحب بیٹھے ہیں قرآن مجید میں جو لعلہ ہوتا ہے یہ ترجی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے کہ یقیناً یقیناً تم پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نازل ہو یہ اللہ کی رحمت کے نزول کی نوید ہے کہ اس کی بشارت ہے کہ اللہ کی رحمت یقین ہی ہے آپ کے لیے تو قرآن مجید کا سننا رحمت ہے قرآن مجید کا پڑھنا رحمت ہے قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا رحمت ہے اور قرآن سرا سرا رحمت ہے اللہ رب العزت نے یہ اتارا ہے اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے اور جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتوں سے ڈاپ لیتے ہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں اور قرآن مجید فرمایا وَهُدَوْ وَرَحْمَةُ لِلْمُمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی جس کو قرآن دیتا ہے اس پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے ان بچوں پر اللہ کا فضل ہے ان کے والدین پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کی دولت سے نوازا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورة النساء کے اندر فرمایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلِيكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اتاری یہ قرآن اتارا انزل اللہ علیہ کتابہ یہ قرآن اتارا آپ کے اوپر وَالْحِكْمَةَ اور حکمت قرآن کا عمل قرآن کا فہم قرآن کا بیان قرآن کی تفہیم قرآن کی تفسیر قرآن کی تبعین یہ حکمت اللہ نے آپ پر اتاری وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلِيكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یہ قرآن اور حدیث آپ کو دے کر اللہ رب العزت نے آپ پر فضلِ عظیم فرما دی قرآن اور حدیث یہ اللہ کا فضلِ عظیم وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ فضلِ عظیم والا ہے اور جس کو قرآن اور حدیث دے دیتا ہے اس پر اللہ کا فضلِ عظیم ہو گئے تو یہ اللہ کا فضل جس کو مل گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ اللہ کے اس فضل اور انعام پر وَبِرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ یہ قرآن کی رحمت جس کے سینے میں اللہ رب العزت نے اتار دی اور اس پر عمل نصیب کر دیا اس کا فہم نصیب کر دیا اس کی خدمت کی سعادت نصیب کر دی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ اس پہ خوشیاں مناؤ یہ خوش ہونے کی چیز ہے مربے فارماؤس بنگلے شاپنگ پلازے اور ٹریڈنگ مال یہ خوش ہونے کی چیزیں نہیں ہیں یہ ساری ادھر ہی رہ جائیں گی ساتھ جانے والی چیز یہ قرآن ہے اللہ تعالی یہ قرآن ساتھ جانے والی چیز ہے یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے قبر میں بھی ساتھ جائے گا قبر میں بھی ساتھ جائے گا قرآن اور نیک عمل بھی ساتھ جائے گا ایمان بھی ساتھ جائے گا صدقہ خیرات بھی ساتھ جائے گا اور قرآن بھی ساتھ جائے گا اللہ اکبر قرآن کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے قبر میں روشنی ہو جائے گا قرآن نور ہے قرآن نور ہے اللہ رب العزت نے کہا وَاَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَ ہم نے یہ قرآن نور مبین آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے اتارا ہی اس لیے ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِهِ لَنْنُورَ تاکہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو آپ اس قرآن کی روشنی کی طرف لے گئے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِهِ لَنْنُورَ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانے کے لیے آپ کو یہ قرآن دیا ہے یہ قرآن روشنی ہے اس دنیا میں بھی روشنی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے غالباً عزت ابودردار رضی اللہ تعالیٰ نو یا بزر ابوزر غالباً وَاللہُ عَالَمُ رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اسے نہیں مجھے وسیعت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی علیہ کبھی تقوی اللہ اللہ کے تقوی کی وسیعت کی اور پھر اس کے بعد فرمایا جب انہوں نے کہا مجھے اور وسیعت کریں تو فرمایا علیہ کبھی تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو اور تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں ماشاءاللہ علیہ علم بیٹھے ہوگئے ہیں ایک تلاوت کا معنی ہوتا ہے الفاظ ادا کرنا اور ایک تلاوت کا معنی ہوتا ہے قرآن کی پیروی کرنا تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا دونوں معنی اس کے ہیں تلاوت الفاظ کی بھی جو قرآن کے الفاظ ہیں جیسے ہیں ویسے ہی ان کو ادا کرنا زبان سے اور جو قرآن کے حکام قرآن کی ہدایات قرآن کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق پیچھے پیچھے چلنا قرآن کو اپنا امام بنا کر یہ بھی قرآن کی تلاوت ہے اللہ اکبر اور اللہ رب العزت نے فرمایا عبداللہ بن عباس بھی عبداللہ بن مسعود بھی دونوں اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ یطلونہ حقہ تلاوت ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسی اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے وہ کہتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں تو قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو یہ جو قرآن کی تلاوت ہے نا فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَا فرمایا یہ تیرا آسمان پر ذکر ہے ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَا تو زمین پہ قرآن پڑھتا ہے تیرے تذکر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور کئی تو ایسے پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ قرآن زمین پہ پڑھتا ہے اور ان کے قرآن کی تلاوت جنت میں سنائی دیتی ہے یاد ہے اللہ اکبر کیا نام ہے اسیابی کا ہاں جس کی ماں اللہ اکبر ہاں نہیں نہیں ہاں حارست بن النعمان اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جنت میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراج کے موقع پر بھی جنت میں گئے اور ویسے بھی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سیر کروایا جاتا تھا جنت کے مناظر آپ دیکھتے تھے جنت کی سیر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں قرآن کی تلاوت سنی جنت میں تلاوت سنی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کس کی تلاوت ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارسہ بن بن نومان مدینہ میں تلاوت کر رہا ہے جنت میں سنائی دے رہی ہے جنت میں سنائی دے رہی ہے اور ایک ان کا قرآن پڑھنا اور دوسرا ان کا ماں کا خدمت گزار ہونا ذالکم البرو ذالکم البرو ذالکم البرو وکانا برم بھی امی اپنی ماں کے بڑے ہی خدمت گزار تھے ماں کے بہت ہی تابدار اور خدمت گزار اور ماں کا دل اور آنکھیں چھنڈی رکھنے والے تھے اس لیے جن کی ماں سلامت ہیں ماں کا دل راضی رکھا کرو ماں کی خدمت کیا کرو اخاز کر کے لئے حافظ میں تسیلی پتر ہو ماں انہوں راضی رکھنا ہے اماں اسے نہیں کرنا ابیدی بھی گال منی دے اماں دی بھی منی اللہ اکبر وکانا برم بھی امی اور بعد میں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک میں نخیل یمامہ کی جنگ میں یہ شاید اس کے بعد وہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی لوگ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کی قرآن کی تلاوت ماں سنی جاتی ہے اور ذکر اللہ کا فی السماح تیرا آسمان پر تذکرہ ہوتا ہے اللہ بھی ذکر کرتے ہیں فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا پتہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک اس کا ایک روایت اس کی ذکر اللہ کا فی السماحی بھی ہے ذکر کی بجائے ذکر اللہ کا فی السماح یہ تیرے ہی نیکیوں کا آکاؤنٹ اور بیلنس آسمان پر جمع ہوتا رہتا ہے یہ جو نیکیاں تم کماتے ہو ایک ایک حرف کی علیف لام میم فرمایا یہ ایک حرف نہیں ہے علیف مستقل حرف ہے لام مستقل حرف ہے میم مستقل حرف ہے یہ تین حرف ہے ہر ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں تو علیف لام میم پڑھنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں اور نیکی جو ہے آج تو اس کی قیمت نہیں نا ہمارے لیے ڈالر کی قیمت ہے اور پونڈ کی اور یورو کی قیمت ہے یا یین کی قیمت ہے ہمارے پاس ہے پیسو کی قیمت ہے یا سونے چاندی کی قیمت ہے ہیرے جواہرات کی قیمت ہے زمین کی قیمت ہے پراپرٹی کی لیکن اصل قیمت جو ہے یہ سارے کھوٹے سکھے ہیں کبھی کام نہیں آئیں گے نہ کسی کے کام آئے نہ ہمارے کام آئیں گے ہاں اگر اللہ کی راہ میں دے کے محفوظ کر لیے ایکاؤنٹ کے اندر ہے اور اگر یہاں رہ گئے لوگوں کے کام آگے اس آب تو انہیں دینا ہے ایش لوگوں نے کرنے آئے تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے ساری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے صحیح عدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا سارے سونے سارے جواہرات سارے قیمتی پتھر ساری ساری پراپرٹی جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ سارا کچھ اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی نہ تو اللہ تعالی نے کافر کو پانی کا گھوٹ بھی نہیں دینا تھا سیدی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوکانت دنیا تزین اندر اللہ اجناہ بہوزت ما سکا کافر ام منہ شربت اللہ کے ہاں اس کی قیمت کوئی نہیں یہ امتحان ہے کسی کو دے کے امتحان لے رہا ہے امتحان ہے یہ امتحان کے لیے ملا ہوا یہ تو پیپر ہے امتحان کا جس میں آپ پرچہ دے رہے ہیں اور امتحان دے رہے ہیں کوئی کامیاب ہوتا ہے ٹیسٹ دے رہے ہیں آپ کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان نیکی کمائے نیکی کامانے والی چیز ہے تو نیکیاں جو ہیں اس قرآن مجید کے ساتھ انسان اللہ رب العزت کو عطا کرتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے قل بفضل اللہ و بیرحمتی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں پراپٹیاں بنا رہے ہیں پلازے بنا رہے ہیں اور بلگیں بنا رہے ہیں فارموس بنا رہے ہیں بنگلے بنا رہے ہیں کوٹھیاں کارے خرید رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے ہیں یہ اسے بہتر ہے اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والے یہ ایسی تجارت کرتے ہیں فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن اور تلاوت وہی لفظی تلاوت بھی اور اتباؤ اطاعت اور قرآن کے التزام اور قرآن کے مطابق عمل کی تلاوت بھی دونوں تلاوتیں اس میں آتی ہیں اطلونا کتاب اللہ انداللذین اطلونا کتاب اللہ وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے میں سے خرچ کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْنَوَالَنِيَا ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں دونوں طرح انسان کو خرچ کرنا چاہیے ظاہر خرچ کرے تو اس لیے لوگوں کو ترغیب ہو لوگوں کو بھی شوق آئے کہ یہ دے رہا ہے میں بھی دوں لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں وابا کے لیے نہیں لوگوں کے اندر اپنی سخاوت کے چرچے کروانے کے لیے نہیں صرف شوق دلانے کے لیے اور کبھی چھپا کے بھی کرے اور کبھی تو ایسے چھپا کے کرے کہ اس ہاتھ سے دیا ہے اور اس کو پتا بھی نہ چلے سیدھے ہاتھ سے دیا ہے اور اُلٹے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے اللہ اکبر ایسا خرچ کرنے والا اور خاص طور پر یاد رکھے کہ کوئی عمل انسان کی زندگی کا ایسا ہونا چاہیے نیکی کا جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہو کسی کو بھی نہ بتاؤ چھپ کے کرے راز رکھے کسی کو نہ بتائے یہ جو عمل اللہ کے لیے کیا اللہ کی رضا کے لیے اس کی بڑی قیمت ہے انسان کو ایسا عمل اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور کرنا چاہیے صدقے کا کرے خیرات کا کرے کسی کے ساتھ احسان کا کرے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کوئی راز ضرور رہ ساتھ نہ چاہیے جو تیرے اور اللہ کے درمیان ہی اللہ اکبر راز نیاز کی چیز ہو بس تو اور تیرا رب اور کسی کو نہ پتا اللہ پھر اس کا بڑا جر دیتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا فرمایا یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھٹا نقصان ہے ہی کوئی نفع ہی نفع نفع ہی نفع ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کافی وقت ہو گیا حدیث میں آتا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ کبروں سے نکلیں گے تو حافظ قرآن بھی کبر سے نکلے گا اور کبروں سے نکلیں گے نکلیں گے سارے اور ساری پریشان ہوں گے اس لیے کہ دن بڑا مشکل ہے سورج بلکل سر کے قریب ہے بہت قریب سورج ہے اور اس کی گرمی بہت زیادہ ہے لوگ اپنے اپنے پسینے میں پریشان ہوں گے تو یہ حافظ قرآن بھی پریشان ہوگا تو جو اس کی اپنی حالت ہے نا اسی حالت کے اندر سامنے سے ایک ساتھی آئے گا تو یہ اس کو دیکھ کے کہے گا تو کون ہے تو کہے گا آنا صاحب اکل قرآن مسرد حمد کی روایت ہے میں تیرا ساتھی قرآن ہوں میں تیرا ساتھی قرآن ہوں اللہ اکبر ہر انسان اس کے سامنے اس کی تجارت ہوتی ہے اور وہ اسے امید رکھتا ہے کہ میری تجارت مجھے رفع دے گی وَأَنْتَلْ يَوْمَ وَرَا كُلِّ تِجَارَةٍ اور آج جو تیری تجارت ہے اور اس سے جو کچھ تمہیں حاصل ہونے والا یہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا آ تو میرے ساتھ جائے قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے دائیں اور کہے گا یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے یہ مجھے یاد کرنے والا یہ مجھے پڑھنے والا یہ میرے بطابق عمل کرنے والا یہ میرا ساتھ نبانے والا اور میرا ساتھ دینے والا اور مجھے یاد رکھنے والا یہ میرا ساتھی ہے یا اللہ میں اس کو لے کے آیا ہوں یا اللہ اس کی عزت بڑھا اس کی شان بڑھا اللہ اکبر تو ماشاءاللہ ان کو انعام بھی دیئے گئے ہار بھی پہنائے گئے اور ان کے والدین کو بھی ساتھ شریک کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس خوافظ قرآن کی تاج پوشی کریں گے مسلمت حمد کی روایت ہے اس کی تاج پوشی کریں گے قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو تقریم کی اور عزت افضائی کا لباس پہنائیں گے خلق پہنائیں گے اس کو عزت کا لباس پہنائیں جائے گا آپ دیکھتے ہیں نا ایمفل کرتے ہیں پی ایش ڈی کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر جب تو انہوں نے اوپر بھی ایک خاص کیپ پہن رکھی ہوتی ہے ڈگری دینے والوں نے بھی اور ڈگری لینے والوں نے بھی اور گون بھی پہن رکھا ہوتا ہے انہوں نے یہ تقریم کا لباس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تقریم کا لباس پہنائے گا تاج بھی پہنائے گا اور خلق بھی پہنائے گا اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیا جائے گا اور دوسرے ہاتھ میں یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے کسی نے دعوے دار نہیں ہونا ایتھے تھے پتر جوان ہو جنت جاتے ہیں بابا ان مردہ ہی نہیں جنتہ ہی نہیں ان ساڑے کھل کے کھان دا موقع ہی نہیں ملتے اللہ 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 ماں ایسی کوئی بات نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے اور تجری بھی صدا بہار جوان رہنا ہے بڑھے نہیں ہونا ہے بیمار بھی نہیں ہونا کمزور بھی نہیں ہونا ہر شہ بہار صدا بہار ہر شہ لا زوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایسی تیجارت ہے اور صرف یہ ہی نہیں کہ اس ہی کی عزت افضائی ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے والدین کی بھی عزت افضائی ہوگی اور ان کو پوچھیں گے بیما کسینا یہ ہمیں کیوں لباس پہنایا گیا عزت کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا بیخذی والدیکم القرآن کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا تھا تم نے پڑھایا تھا اور اس نے سیکھا تھا اور وہ قرآن اپنے عمل کرنے والا تھا تم نے اس کی تربیت اچھی کی تھی یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں قرآن پڑھے یاد رکھے اور پھر قرآن کے مطابق عمل کرے تو انشاءاللہ اس حافظ کی بھی عزت افضائی ہوگی اور اس کے والدین کی بھی عزت افضائی ہوگی اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاج ان کو پہنایا جائے گا سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گا اور جو لباس پہنایا جائے گا ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے تو میرے بھائیوں قرآن سے رشتہ جوڑو اپنے قرآن بھی صحیح کرو سمجھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن کو اپنی زندگی کا امام بناو اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنے والے بناو اور دوسری جگہ پر بہت خرش کرتے ہو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بڑی بڑی مہنگی فیصے دیتے ہو لیکن قرآن کی تعلیم اصل وہ تعلیم ہے جس کے اندر العلم ہے صحیح علم جس سے انسان کی جیالت ختم ہوتی ہے وگرنہ پڑے لکھے جاہل تو بہت ہیں پڑے لکھے جاہل تو بہت ہیں پی ایچ ڈی کی ہے لیکن پتہ ہی نہیں کہ بندگی کا پہلا زینہ کیا ہے نماز کا ہی نہیں پتا طہارت کا نہیں پتا پاکی پلیدی کا نہیں پتا ایسی حقیقتیں جانتے ہیں لوگ آتے ہیں جب اللہ حدایت دیتا ہے تو آتے ہیں ہم نے ساری زینہ گھسل ہی نہیں کیا پتہ ہی نہیں سے گھسل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو قرآن کا وہ علم ہے جو العلم ہے قرآن کا علم سیکھیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کے لئے مجھے اس کی تاریخ بتائی ماشاءاللہ جو مولانا عبداللہ صاحب تھے جو اس کے بانی تھے اور جنہوں نے یہاں بہت عرصہ گزارا اور ماشاءاللہ پھر آگے ان کی اولاد ہے جو اس سلسلے کو لے کے چل رہی ہے اور جو یہاں حضرات رہے ہیں ماشاءاللہ حافظ عبدالسلام صاحب کے والد محجد رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح اور بزرگ جی یہاں وقت گزار کے گئے ہیں تو بڑی ایک روشن تاریخ رکھنے والی یہ مسجد ہے ماشاءاللہ اور یہاں جو ادارہ حفظ کا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ استحقام بکشے اور اللہ تعالیٰ یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کامیاب کرے اور آپ لوگوں کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ دین کے خدمت کے اندر اسی طرح سرگرم رہے اور ہمیشہ کوشاں رہے اور جو کوشش ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بزرگوں کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنائے اور آپ لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو خدمت کر رہے ہیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری نسلوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین کے خادم رہے اور ان نیکی کے کاموں کے اندر سرگرم رہے اور ان کاموں کے اندر حصہ لیتے رہے دین کی خدمت کرتے رہے اور قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے رہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی دین والا بنائے ہمیں بھی دین کے اوپر قائم رکھیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اسلام والی زندگی اور ایمان کی سلامتی والی موت اللہ رب العزت ستا فرمائے اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں یا اللہ تیری رحمت سے کیا تیری رحمت کے لئے کیا مشکل ہے اور تیری شان کریمی کے لئے کیا مشکل ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے ہی اپنے جنت کی اندر تو تیری رحمت و کرامت کا گھر ہے وہاں جمع فرما دے ماں باپ کے ساتھ حساتزہ کے ساتھ بہن بائیوں کے ساتھ اللہ جو توحید والے ہیں ان کے ساتھ ہمیں جنت میں کٹا فرما دے سبحانہ ربی کا رب العزت اما یعصیفون وسلام علم مرسلین والحمدللہ رب العالم اللہم لکا الحمد کلہ ولکا شکر کلہ یہ تین بچوں کا قرآن مجید ختم ہوا ہے ضرور انشاءاللہ جو احباب اس مسجد کے نمازی تھے بزرگوں کے ساتھ ہی تھے اس کی آبادی کے لیے اس کی ترقی کے لیے اور اس میں دین کے کاموں کی عابیاری کے لیے جو ساتھ ہی بنے رہے خدمت کرتے رہے عصہ ڈالتے رہے آج وہ ہم میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے بلند فرمائے اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی بنائے اس صدقہ جاریہ سے ان کی قبروں کو بھی اللہ ٹھنڈا کرے اور ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کی اللہ رب العزت مغفرت اور ان پر رحمت فرمائے اللہ ٹھنڈا کرتے ہیں اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا واقسی الحوباتنا وتجاوزا سیئیاتنا ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقینا آذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویل لم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم اللہو ذکرنا منهما نسینا وعلیمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته وانا اللیل وانا النهار اللہ و جی ارضی کانا یا رب العالمین اللہم انا نسالک بکل اسم هو لک اللہم انا عبادکا ابناو عبادکا ابناو امائیکا نواسینا بیدکا مادن فینا حکمکا عدل فینا قضاوکا نسالک بکل اسم هو لک سمیت به نفسکا وانزلتو فی کتابکا اولمتو وحدا من خلقکا اب استعصرت به فی علم الغیب عندکا انتجا للقرآن العظیم ربی قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وظہاب حمومنا وغمومنا وقضاء حوائزنا وشفاء مرضانا اللہ جن بدرگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جنہوں نے اس کی عابیاری کی جہاں تیرا دین سنایا پڑھایا سکھایا پہلایا اور جو ان کے ساتھی تھے یا اللہ ان سب کے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے یا اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے کشادہ فرما دے جنت کے باگ بنا دے یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما ان کی بخشش فرما ان کے بشری تقصیریں محاف فرما ان کی حسنات قبول فرما ان کی اولادوں کو ان کا صحیح جانشین بنا ان کی اولادوں کو بھی دیندار بنا ہدایت یافتہ بنا ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا اور یا اللہ جو زندہ سلامت ہے ان کی زندگی میں برکت فرما اللہ اس ادارے کو برکت اور ترقی عطا فرما یا اللہ جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے یا اللہ قرآن کے سینے میں نقش کر دے ان کے دلوں پر نقش کر دے یا اللہ ساری زندگی قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کو والدین کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا امت مسلمہ کے لئے یا اللہ ان کو خیر و برکت کا باعث بنا اور اے اللہ انہیں دین کا خادم بنا ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دوسرے بچے بھی جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی کامیاب فرما یا اللہ ہماری ساری اولاد کو ہم سب کی اولاد کو یا اللہ دیندار بنا نمازی بنا اپنے فرما بردار بنا ہماری بھی بات ماننے والے ہوں تیرے بھی فرما بردار ہوں تیرے نبی کے سچے پیروکار ہوں تیرے دین سے محبت کرنے والے ہوں تیرے نبی کی سنت سے محبت کرنے والے ہوں یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح اور سعادت منت بنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے یا اللہ جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دے یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادار دے یا اللہ جو کسی تنگی مسئیبت میں ہیں ان کو نجات عطا فرما اللہ جو کسی پریشانی میں ہیں اسے یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشنج فرما ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے محسن یا اللہ جو آج ہم میں نہیں ہیں تیرے پاس ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا اللہ ان کے والائی لیین میں جگہ عطا فرما اللہم مرفع دریتہم فی المہدیین اللہم مرفع دریتہم فی المہدیین اللہم مجل قبورہم ریاض الجنہ اللہم افرش لہم من الجنہ اللہم مفتعلہم بوابنی للجنہ اللہ ان کی قبروں میں جنت کے دروازے کھول دے اللہ ان کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے یا اللہ ہم سب کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرما صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کی شریعت سے آپ کے دین سے قرآن اور حدیث سے محبت نصیب فرما عمل کی توفیق ارزاں فرما ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما جو کر رہے ہیں قبول فرما مزید توفیق عطا فرما جو کمیاں کتائی ہیں معاف فرما اور یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں سات نصیب فرمانا عوض کوسر سے جام نصیب فرمانا یا اللہ قیامت ولد ان کی سفارش نصیب فرمانا شفاعت نصیب فرمانا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جانا آفیت ولی زندگی دے اللہم مغفر لنا ورحمنا وہدینا وعافینا ورزقنا اللہم مغفر لنا ورحمنا وہدینا وعافینا ورزقنا اللہ مجل بولاتنا خیارانا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اس کو استحقام نصیب فرما سیاسی استحقام معاشی استحقام دفاعی استحقام اور یا اللہ اس کو دینی استحقام بھی نصیب فرما اللہ اس ملک میں توحید ہم کردے سنت کی بہار لیا توحید اور سنت کا نور عام کر دے یا اللہ شرک و بدت کے اندھیریں مٹا دے الہاد اور دہریت کی ظلمتیں مٹا دے یا اللہ توحید اور سنت کا اور دین اور ایمان کا نور لیا ایمان کی بہار لیا یا اللہ اس ملک کے اندر یا اللہ ہمیں سچے مسلمان بنا دے صاحب ایمان بنا دے تقوی اور احسان کے پیکر بنا دے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اور ان سب کو جو ہم سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ہم دعا کے لیے کہا ہے یا ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما اللہ ہماربنا تقبل منا انکان تسلیل علیم وصل اللہ تعالیٰ على عبدی ورسول محمد وعلى آلی وصحابی اجمعین آمین یا رب العالمین